موسیقی تم ٹھیک ہو گئی ہو؟ جی بس تھوڑا سا زخم باقی ہے ارے اگر زخم باقی ہے تو کیا ضرورتی ٹاول اٹھا کر لانے کے؟ مریم سے کہہ دیتی؟ وہ ماہی بی بی کے ساتھ گئی ہے ماہی بی بی کہاں گئی ہے؟ لیکم جی کو پتا ہے موسیقی 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 یہ پڑھار تھا یا حکم امنیل واہی آریو ہے یہ گھر میں نے تمہیں سرپرائز گفت دینے کے لئے لیا تھا مائنڈ نہ کرنا دوست اس وقت معلوم نہیں تھا میری ہونے والی بی بی تمہاری میں بوکر بٹ ہلپ آف ڈریمز کم ٹرو گھر اونچولی تمہارے اسے میں آئے آج سے تم یہی رہو گی میری طرف سے یہ تم دونوں کی محبت کے نام تمہارے کھر والے اس شادی کو مان لیں کیا تم سے دشمنی کر لیں تم دونوں یہی رہنا اور وہاں ڈین مارک میں بیٹ کر سوچوں گا ہونے والی بی بی سے بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے عقیدت اور وفاداری کا رشتہ پھر کبھی ملیں گے تو اس رشتے کا نام بھی رکھیں گے حب ستمو جا رہے ہو میرے جانے سے یہ مجھ سمجھنا کہ میں کوئی بوزدل آدمی ہوں کیا ہے کہ اپنے ممی پاپا کا کلوتا بیٹا اور پاپا نے کل مجھے بٹھا کر گا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں لیکن تم پرومیس کرو آج رات کی فلائٹ سے تم ہمارے ساتھ چلو گئے میں نے رزیسٹ کیا تو بولے خلاد والے بڑے ڈر پوک ہوتے ہیں اور ایک بیٹے والے بوزدے ہیں میں نے ان کی بات نہیں بانی لیکن ان کی ایکسپریشن مان لی ہے بڑا دم تھا ان کی ایکسپریشنز پر یہ ہے تمہارا پیٹ روم اور یہ میں سہری یہ میں سہری قسم سے میں نے اپنی ہونے والے بی بی کے لیے نہیں بنوائی تمہاری بی بی کے لیے بنوائی خوش رہنا اور اسے بہت خوش رکھو محبت کرنے والوں پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں محبت کرنے والوں پر بڑی ذمہ اپنا سر جھکاؤ سدا سکھی رو محبت کرنے والوں پر بڑی ذمہ دل کی رگ رگ سے ٹپکا ہوا ہے لہو جا بجا جو بجو جا بجا جو بجو چال دیکھو تو مستی بھری چال ہے چال دیکھو تو مستی بھری چال ہے حال دیکھو تو مس حال بے حال ہے عشق تو لال ہے دل کی رگ رگ سے ٹپکا ہوا ہے لہو دل کی رگ رگ سے ڈپکا ہوا ہے لہو اب اللہ جانے تمہیں معافی ملے گی کے نہیں تو لڑ لے بھی تم چاہو تو اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کے ساتھ عشق لڑاؤ اس کے ساتھ ہوتلوں میں بیٹھ کر کھانے کھاؤ اور ماہی اپنے منگیتر سے بھی نہ ملے وہ عشقی ماری اپنے پہلے عاشق کو چھوڑ کر بیٹھی ہے میں نے سوچا منگیتر سے ملتی ملاتی رہے گی تو غم غلط کر لے گی خبراؤ من مریم کو ساتھ بھیجا ہے میں نے مریم کا فون بند ہے اے لو اس لڑکی کو ڈانٹ کر کہا تھا کہ چارجنگ پوری رکھے ماہی کا فون بھی بند ہے زائد کو ٹرائی کیا تو پتا چلا اس کا فون بھی بند ہے آپ کی سہیلی اور اس کی ہزبنڈ کا نمبر نہیں ہے میرے پاس فون کر کے چیک کرو ان کا نمبر بھی بند ہوگا فون فون کھا ہے میرا کہاں ہے فون میرا فون کھا ہے کہاں رکھ دیا میں نے مون یہ بڑا ہمی صاحبہ شرم کے مارے شکر بیٹھا ہے مہی اگر فرہاد کے ساتھ بھاگ گئی تو کل سے روزہ نہ رکھئے گا پلیز عزت کا جانا جان کے جانے سے زیادہ ہوتا ہے حمی صاحب یہ نہ پوچھو کہ کہاں ہے یہ پوچھو کہ رات کو گھر آؤں گا کیا مطلب میں نہیں آؤں گا رامی میں نے ماہی سے شادی کر لی ہے بھگا کر لے گیا اسے یا گنا تم نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہاں اب پاپا اور پاپ سے بھی پوچھ لو ان میں سے کون کون ہے میرے ساتھ وہاں سب کو پتا چل گیا چل جائے گا تھوڑی دیر میں ان کو بھی پتا چل جائے گا ماہی سے بات کراؤ بات کرو ہیلو رامین کمینی شادی کر لیا تم نے تو کیا کرتی در تو نہیں لگ رہا لگ رہا ہے پر نہ خوش ہو رامین اتنی خوشی کے پیچھے اتنا در تو ہونا جائے امی صاحبہ کو فون کر کے بتاؤ امی صاحبہ کو کبھی نہیں بتاؤں گی تھوڑی دنوں بعد پنار کو فون کروں گی اس کو بتاؤں گی بس اس کو تو کبھی نہ بتانا اری نہیں تم اس کو نہیں جانتی وہ تھوڑی دن خوشہ کرے گا لیکن پھر مان جائے گا ایک بات بتاؤں تمہیں تو اپنے گھر میں صرف پنار کو نہیں جانتی ہو وہ جان سے مار ڈالے کا تمہیں دروازہ کھولو دروازہ کھولو میر ساتھ دروازہ کھولو میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو تو کیا ہو کیا مہر و نسا آپ سو رہے ہو مہر ساتھ ماہی گھر سے پھاگ گئی ہے چا کہہ رہی ہے تو کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے زاہد کے ساتھ بوش میں ہو مہر و نسا زاہد کے ساتھ کیوں بھاگے گی وہ زاہد کے ساتھ گئی ہے کمینی بھاگی اسی نامراد کے ساتھ ہے جہاز میں بیٹھ کر میری سہیلی نے فون کیا ہے اس نے بتایا ہے مجھے ماہی فرحاد کے ساتھ گئی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ باپس ڈین مارک جا رہی ہے خدا حافظ منیر احمد رک جا منیر احمد رک جا کہیں نہ جانتے میرا بھائی کہیں نہ جانتے کیا ہو سیسٹر ہوش گروہ سیسٹر وہ میرا موں کے دیکھ رہا پانی لے گیا سیسٹر بھائی سیترہ پیار کرو بھی تو میں بھی کشک آگے گر پڑنا مائی باگ گئی ہے منیر احمد بالی کا بیٹا لے گیا میری مائی کو ڈونڈ کے لا منیر احمد مو مانگے پیزت ہوں گے میری مائی کو ڈونڈ کے لا ڈونڈ کے لا ہوں گا سیسٹر مائی کو ڈونڈ لیں کے لیے جاہے بالی اور ججی دونوں کو چین راپڑے ڈونڈ کے لا ہوں گا لیکن وہ مریہ بھی تو ساتھ گئی تھی وہ بھی باگ گئی وہ کس 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 آدھ باگ گئی ہے آم بھریم کو گولی بار you are right sister مائی کو ڈونڈ کے لا you are right sister سیسٹر کو پانی پلاہ میرے باگ ڈامنے میں رکھ موسیقی 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 پابس موسیقی یہ دیکھو کیا ہے؟ ارے آپ دیکھئے تو سہی موسیقی 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 فوٹو دکھا کیا سچ مچ اس نے یادی کر لی ہے اس کے ساتھ یا کیا وہ با بالی سے بڑا حچرم کی ہے اس نے ہم سب کا مرڈ کرتی ہے اس نے رشتے مانگے جاتے ہیں رامی جھولی پھیلا کر بھیک مانگنے کی طرح محبت کی آڑ میں چھینے نہیں جاتے اے بالی دیکھا سالمان تیرے بیٹے نے کیا گل کھلایا ہے بالی اے پاپس تو ایسے ہو تو تو پر سنو میں اپنار میں بھی ایسی ہوں اب شرطوں پر کھیلوں گی تمہارے ساتھ چلو میں بے تیاروں تم سے کورٹ میراج کرنے کے لیا اور شرط پس اتنی سی ہے کہ پہلے فرہاد اور ماہی کریں گے کورٹ میراج رامین تکلیف ہو رہے ہیں اے والا تم نے تو کہا تھا عشق نہیں سوچتا ماشق کیا سوچتا جوٹ کہا تھا یا پر تمہیں پتا ہی نہیں کہ ہر عاشق کی اپنی بہن بھی ہوتی ہے بات کیا ہے ججی مجھے بتانا یار وہ ذرا سر اسی بات سے مجھے تڑفائی لگ جاتی ہے میرا دل ڈوب رہا ہے وہ بتا دو دل سے کہے اب ڈوب جائے جو تڑفائی لگنے تھی لگ گئی بیٹھ بیٹھ وہ بیٹھنا یار ورنہ خبر سنتے ہی تو گر جائے گا اور اب میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں تجھے سمال لوں بیٹھ او بیٹھنا یار جو مجھو دیکھ یہ تو فراد ہے ججی ساتھ یہ لڑکی کون ہے مار حکم کی بیٹھ فراد نے اس سے شادی کر لیہ کونگاری جنٹ نئے بس مولوی کو بلایا اور نکا کر لیا وہی جس سے ماہی کی مانگنی ہوئی تھی اسی نے کرایا ہے نکا اسی کی گھر میں رہ رہے ہیں وہ کہاں اس کا گھر یہ نہیں بتایا بس فون کر کے کہا کہ ہم معاملے سلج جائیں گے تو آ جاؤں گا حکم کی بیٹی سے بنا محرم نسا کی مرضی سے شادی کر لی اور سوچتا ہے ہم معاملے سلج جائیں گے ہوئے یہ کب سکھایا تھا کہ لڑکی کے گھر والے نہ مانے تو اس سے کوٹ میریش کر لیتے کبھی نہیں پھا لی یہ میں نے کبھی نہیں سکھایا ہمیشہ یہ بتایا کہ اس محبت پہ لانت جو کسی کی عزت اچھا دے ہمیشہ یہ بتایا کہ محبت کرنے والے دکھ لے لیتے ہیں دکھ دیتے نہیں یہ کس کا یہ فون کبھی Carbon اَقَنَا کبھی rastights دکھ وِبَفَ کبھی ام czy کون بول رہا ہے بالی بول رہا ہے اچھا ہے فون تم نے اٹھایا ہے تم ہی سے بات کرنی تھی آج عدب سے بات کر تیرے عدب کی ایسی کی تیسی دو بار میرے ہاتھ آیا ہے اور چھوڑ دیا تجھے باپ کے قاتل کو چھوڑ دیا امیر صاحبہ کی قسم توڑ بتایا کس کے لئے تیری بیٹی کے لئے تیری بیٹی سے محبت ہو گئی تھی مجھے اس سے کہنا آپ نفرت ہو گئی ہے اس سے دیکھ پنار بول مت جو کہتا ہوں سن بالی صبح ہونے سے پہلے ماہی اگر گھر نہ پہنچی تو امی صاحبہ کی قسم تیرے بیٹے کو مار ڈالو اور سن وہ جو دو بار چھوڑ دیا تھا اس کے لئے معاف کر دے اب نہیں چھوڑوں گا تو ایک دفعہ بات سن میری میرے بیٹے نے غلطی کیے اس لئے سر چھکا کر بات سن رہاں تیری ورنہ بالی کے سامنے کوئی اس طرح بولتا نہیں چلوادہ ہے تجھ سے سامنے آئے گا تو بولنے کا پورا ٹائم دوں گا اور یہ بھی کہوں گا کہ پہلا وار تو کر پر ابھی جو کہا ہے وہ کر بالی میں تیرے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوں اور صبح تک کھڑا رہوں گا ماہی اگر گھر پہنچ گئی تو کل کا پورا دن جئے گا تو ورنہ دن نکلتا ہی تیرے گھر سے جنازے نکلیں گے گولی چلانے کے لئے پوچھنا مت گھر سے کتا بھی باہر نکلے تو مار دینا وہ باہر کھڑا ہے ججی میرے بیٹے کو مارنے کی تمکی دے رہا ہے میں بات کرتا ہوں اسے میں بات کرتی ہوں اسے اسے روک ججی مرنہ میں اس کے بو پر چپڑ مار دوں گا اس دور لے کر آنے باشو تمکر بیٹھ پالے دیکھ ہماری طرف سے کولی نہیں چلے گی خدا کی قسم یہ گھسے کو پیچھانے کا وقت ہے کیا کہو اس نے بولنا کیا کہو اس نے کہتا ہے صبح تک مائی کرنا پوچھی تو تیرے بیٹے کو جان سے مار دوں گا موسیقی 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 جی پاکس صبح ہونے میں چار کھنٹیں باقی ہیں چی ماہی کو اس کا کار پیش تھے دن نکلنے سے پہلے ماہی کو اس کے گھر میں ہونا چاہے میں نے اس سے شادی کی ہے پاکس کوئی جرم نہیں کیا جان تو دن نکلتے ہی پنار کرے گا یا ہم کرے گے تجھے مچانے کے لیے جنگ لڑیں گے ہم اور جنگ میں بچتا وہی ہے جو جنگ چیت چاہتا ہے لات رکھنا اس باہر جنگ ہم جیت نہیں پائیں گے اس کے ساتھ غصہ ہے نفرت ہے اور ہمارے پاس تمہاری پی ہوئی شرمندگی ہے شرمندگی کس بات کی پاکس ہم نے رشتہ مانگا مانگنی ہوئی انہوں نے توڑ دی لہا ہم نے پھاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے فون نہیں مانے اب ہم نے شادی کر لی تو شرمندگی کس بات کی یہ امریکیوں سے سیکھا ہے تمہیں ہم سے نہیں سیکھا ہم ہم نے فرات عزت کا میار نہیں بکھیں گے قیامت تک کسی بھروں سے پیچھیں گے کہ بیٹی ان کی جو پیدا کرتے ہیں اسے پالتے ہیں ان سے بیکاریوں کی طرح مانگیں گے ان کے پیر پکڑیں گے ان کے سامنے ہاتھ چھوڑیں گے پر ان سے چھینیں گے لیں جو تمہارے لیے اپنا سب کو چھوڑ کر آئی ہے اسے بٹھا کر پوچھ تمہاری چار دن کی محبت میں اتنا آدم ہے تو ان کی بائیس سال کی محبت کا کیا ہوا میں سچ کہہ رہا ہوں میرے لانا بالی کا کیا ہوا مرڈر وہ سکتا ہے ماف ہو جائے پر تیری قزم تم نے بھروسے کا خون کیا ہے اس کی مافی تو کبھی میں بھی نہیں دوں گا تمہیں اس سے بیربانی کروں لڑکی کو واپس رچ دوں لڑکی اب میری بیوی ہے باپ تو بھر بیوی سے کب آج رات کو میں گیک جنے چاہوں ایک دل جا کر لے آؤں گا اسے اس کی یادر مجھے مرم لسا کی پیروں کی دھول بھی چاٹنی پڑے تو چاٹ لوں گا لیکن ماں باپ کے گھر سے چھرائی ہوئی بیٹی کو کبھی پہو نہیں مانوں گا اسے واپس چھوڑا ہو ورنہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم پہ سطول لے کر پنار کی نفر سے تکراتے اگر سوا کر دیکھ لینا کہ کون کون زندہ بچ گیا ہے موسیقی 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 ہمیں امی صاحبہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا زندگی تجھ کو صدقے میں وارا گیا پیار زندہ رہا مکتلوں میں مگر پیار زندہ رہا مکتلوں میں مگر پیار جس نے کیا ہے وہ مارا گیا ہد یہی ہے تو ہد سے گزر جائیں گے ہد یہی ہے تو ہد سے گزر جائیں گے عشق چاہے گا چپ چپ مر جائیں گے یہ محبت میں نکلی ہوئی فال ہے عشق بولار ہے عشق بولار ہے تم نہیں جاؤ گے میرے ساتھ آرے کیوں نہیں جاؤ گا پلیز فراد تم جاؤ گے تو تمہیں مار ڈالیں گے وہ تو تم کیا سمجھتی ہو تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے وہ مجھے بس ماریں گے فراد جان سے نہیں ماریں گے تو تم چاہتی ہو میں بزدنوں کی طرح پیٹ دکھا کر چلا جاؤں واقل گاڑی روکو تمہیں میری کسا تم نہیں جاؤ گے فراد آج کی رات تو سوچنا بھی مت بہادری دکھانے کے لئے کوئی دوسرا وقت دیکھیں گے یہاں تک آئے تو میں نے مان لیا بہادری اس سے آتا جاؤ گے تو لگے گا یہ بہادری لیٹو بھی ہے مجھے وہ میری امیس آئے بھائے فراد تم اٹھ کر پیار کرتی ہے اس سے میرا بھائی اس کی جان ہے میرے کلبوت کے ادار زیادہ سے زیادہ کوئی گالی دے گا کوئی تھپڑ مار لے گا تو میری جان بھی محبت کے سر کے ساتھ گیا تھانے پڑ کے میری جاتے چلے جانا تمہیں میری کسا آہ 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 یہ زاخم کھائے ہوئے دل کی مئیت کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہاں بول ماں ہی کو گھر چھوڑایا ہوں رہا ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو سمجھا لڑنا نہیں چاہتے ہوں اور اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو مجبور ہو کر کرتے ہیں میں بھی جب غلطی کرتا ہوں تو مجبور ہو کر کرتا ہوں ماں ہی گھر پہنچ گئی ہے تو آج رات تو بھی چھی لیں آج میں کوئی غلطی نہیں کروں گا اپنی گھاڑی میں بیٹھو ہم آویلی واپس جا رہے ہیں پیار جب جب زمین پر اتارا گیا زندگی تجھ کو صدقے میں وارا گیا پیار زندہ رہا مکتلوں میں مگر پیار زندہ رہا مکتلوں میں مگر پیار جس نے کیا ہے وہ مارا گیا پیار زندہ رہا مہتر ہے آف کرتا ہوں پیار زندگی پیار زندگی موسیقی موسیقی آ کری آ گئی ہو لڑلی آ میرے گلے لگ چا میں تو ٹر گئی تھی کہ میری لڑلی مجھے چھوڑ کر حکم کی قاتلوں سے جا میری آنا گلے لگ میری لادلی گھر آگئی ہے تو کسی سے نہ در رات میں چھپا لیا ہے ترا گناہ دیکھ سرا مجھ سے ایک رات کی جدائی برداشت نہیں ہوئی تڑپ گئی روتی رہی بیٹھ کر اتنی بے بس میں کبھی نہیں ہوئی چھاتھی پیٹ پیٹ کر کہتی رہی ماہی میں میری جان ہے میری جان واپس کر دو اور تجھے دیکھ ماہ کو چھوڑ کر چلی گئی آئم سوری امی صاحب دیکھو سرا اتنا بڑا کارنامہ اور اتنا سا سوری چلا جاؤ گنار آنے والا ہے دیکھے گا تو گولی مار دے گا تمہیں گولی نہیں مارنے دوں گی اس کو بڑے نازوں سے پالا ہے تجھے بڑے نازوں سے پالا ہے تجھے پولوں کی درہ رکھا ہے پولوں کی درہ رکھا ہے پولی نہیں مارنے دوں گے اس کو تیری رگوں میں حکم کا خون بہتا ہے حکم کے خون کو نہیں بہنے دوں گے چلی جو سلام مارنے دوًا دستان تو ایک بیٹھا اور ایک بیٹھی بیٹھی تیری میں ہار پہ پھوری نہیں اوتری یار پھوری نہیں اوتری میرے کمرے میں سوئے گی نا تو پنار کی گولی سے بچ جائے گی دروازہ بھی کھٹ کھٹ آئے گا تو کہہ دوں گی میرے کمرے میں ماہی نہیں چل سو جا لیٹ جانا لیٹ کر آنکھیں بند کر لے بھول جا کے تو فراد سے ملی لی بھول جا کے رات کے دھائی بجے گھرس آئی اور بھول جا کے تم نے کوئی غلط ہی کی ہاں میں نے میں نے فراد سے شادی کر لیا امی صاحبہ لو تم نے تو کام ہی تمام کر دیا چل تو پھر ڈر کس بات کا ہے گناہ تو کوئی کیا نہیں تمہیں شادی کی ہے تو نیک کام کیا ہے پھر ڈر کیوں رہی ہے سو جا سو جا نا آنکھیں بند کر سوی جیسی بن جا سو جاؤ باپ کریں حکمہ بیٹی تیرے اب نہیں رہی بیٹی تھر کے دیرnal موسیقی موسیقی